جنابِ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تھے اچھا ہم سے گفتگو کے درمیان حضرت نے ایک جگہ فرمایا بِحَقِّنْ أَكُولُ لَكُمْ صحیح بات کہہ رہا ہے كَمَا نَزَرَ الْمَرِيزُ الَا تَعَامُ فَلَا يَلْتَذُّ مِنْ شِدَّتِ الْوَاجِعَ جیسے مریض کھانے کو دیکھتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے درد کی شدت کی وجہ سے کھانا اچھا نہیں لگتا کذالک صاحب الدنیا اسی طریقے سے دنیا دار انسان لَا يَلْتَذُّ بِالْعِبَادَةِ اس کو عبادت میں لذت نہیں ملتی وَلَا يَجِدُ حَلَاوَتَحَا مَا مَا يَجِدُهُ مِنْ حَلَاوَتِ الدُّنْيَا چونکہ دنیا تو اس میں پڑا ہوا ہے اس لیے مناجات کی مٹھاس کا اس کو احساس نہیں ہوتا مطلب کیا ہوا یعنی جو میں سمجھاؤں شاید جیسے جسم مریض ہوتا ہے وہ ایسے ہی روح مریض ہوتی ہے جسم کی بیماری میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہائیت لذیذ غزہ قڑوی لگتی ہے ہے نا اچھی نہیں لگتی جناب عیسیٰ کہتے ہیں روح جب مریض ہوگی نا تو یہی حال تمہاری دعا کا ہوگا یہی حال تمہاری عبادت کا ہوگا قڑوی لگے گی لطف نہیں آئے گا کہتے ہیں کذالک صاحب الدنیا اسی طریقے سے دنیا دار آدمی اس کو عبادت کڑوی محسوس ہوگی مزہ نہیں آئے گا جناب عیسیٰ کا یہ فقرہ ہے لا يستقیم حب الدنیا والآخرت فی قلب مؤمن دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی محبت ایک ساتھ مؤمن کے دل میں نہیں آسکتے کما لا يستقیم الماء والنار فی اناح الواحد جیسے آگ اور پانی ایک برطن میں نہیں رہ سکتے ویسے ہی محبت دنیا اور محبت آخرت ہاں دنیا کو یوز کرے آدمی آخرت کے زینے کے طور کے اوپر جیسے وہ ہے نی کہ دنیا مزرعت الآخرت دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی آخرت کی کھیتی ہے جی تو کھیتی کا اصل مقصد کیا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے فصل ہے وہ ایسے ہی دنیا کو جو ہے وہ کھیتی کے طور پر استعمال کرو آخرت کے لیے